بہت دیر کر دی حضور آتے آتے ہیں پنجاب کنگز اور آر سی بی کے بیچ میں آئیکل دوزار چوبیس کا میچ نمبر اٹھاون کھیلا گیا اور اس مقابلے میں آر سی بی نے ساٹھ رنوں سے میچ کو جیت لیا اور پہلی ٹیم بن گئی ہے پنجاب کنگز اس سیزن ایلیمنیٹ ہونے والی اس سے پہلے پنجاب کنگز یا تمام جو ٹیمیں ہیں چاہے گجرات ہو چاہے آر سی بی ہو چاہے ممبئی انڈینز ہو ان ٹیموں کو لے کر یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی چانسز بہت کم ہیں کہ کالیفائی کر جائیے ٹیم ہے لیکن اب جب آر سی بی نے ساٹھ رنوں سے ہرا دیا ساٹھ کے اگر ایک رن سے بھی ہرا دیا ہوتا آر سی بی نے تو پنجاب کی ٹیم ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے حالانکہ آر سی بی کی ٹیم ابھی ایلیمنیٹ نہیں ہوئی ہے لیکن آ چیزیں ہم نے دیکھی ایک تو اورنج کیپ کی ریس میں ویرات کولی نے اپنے آپ کو بہت اوپر پہنچا دیا ہے حالانکہ جیتیں گے نہیں جیتیں گے اس کے چانسز بہت کم ہیں ابھی کہنا مشکل ہے کیونکہ ٹیم ایلیمنیٹ ہو رہی ہے دوسری بات ہرشل پٹیل ایک بار پھر سے ہرشل پٹیل پرپل پٹیل بن کر ابرے ہیں اور ہرشل پٹیل جو ہے اب پرپل کیپ کی ریس میں آگے بڑھ گئے ہیں بہت آگے نکل گئے ہیں دو وکیٹ انہوں نے بومرہ سے زیادہ ل لیے ہیں بومرہ کے اٹھارہ وکیٹ اور ہرشل پٹیل کے ہیں بیس وکیٹ میچ کا پورا ہائلائٹ آپ کو دے دیتے ہیں ٹاوس پنجاب کنگز نے جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویرات کولی فاپ ڈوپلیسز رجت پاٹیدار کی ٹیم یعنی آر سی بی نے دو سو اٹالیس رن بنایا فاپ ڈوپلیسز کا نام میں نے صرف اس لے لیا کیونکہ وہ ٹیم کے کپتان ہے حالانکہ ان کا بلے باز میں کوئی یوگدان خاص تھا نہیں بلے بازی میں صرف دو یا تین تین بلے بازوں نے اچھا یوگدان دیا پہلا یوگدان دیرات کولی کے بلے سے آیا سیتالیس گیندوں میں بانوے رن انلکی رہے کنگ کولی ایک سو پنچانوے تشمل ساتھ چار کی سٹرائک ریک سے انہوں نے بلے بازی کی ساتھ چوکے اور چھوکے انہوں نے لگائے اور چھوکے اور تین چوکوں کی مدد سے تیس گیندوں میں پچپن رنوں کی پاری رجت پاٹیدار نے کھیلی رجت پاٹیدار س بات کریں تو بھائی کیمرین گرین نے سبتہیس گیندوں میں چھائیس رنوں کی آتیسی بھاری کھیلی پانچ چوکے اور ایک چھکا انہوں نے لگایا اب بات کر لیتے بھائی ہرشن پتیل کی تو ہرشن پتیل نے گیند بازی میں شاندار یوگدان دیا پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے آہ آر سی بی کے خلاف اپنی فاربر ٹیم کے خلاف 38 رن خرچ کیے اور نو دشملہ پانچونے کی کانومی سے گیند بازی کا تین وکیٹ لی ہے تو بھائی کیا مومنٹ رہا ہوگا بھائی ہرشل پٹیل کے لیے بھی کہ بھائی ہرشل پٹیل کو آر سی بی نے آہ ریلیس کر دیا اور ہرشل پٹیل کو پنجاب نے اچھا خاصا رقم دیا تھا اور پنجاب کی طرف سے آج انہوں نے ایک بہترین سپیل ڈالیے بیس وکیٹ ان کے ہو چکے ہیں بیک ٹو بیک دو مقابلوں میں شاندار گیند بازی کر ہرشل پٹیل پرپل کیپ کی ریس میں بہت آگے نکل بہت تو نہیں لیکن آگے نکل چکے دو وکیٹ آگے ہیں ابھی بچے دو مقابلوں میں اگر شاندار گیند بازی کرتے ہیں تو نشطور پر پرپل کیپ جیت بھی سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں جیت سکتے لیکن چانسز کم ہوتا ہے کیونکہ ٹیم کو ایک ہے دو مقابلے کم کھیلنے ہیں اب دو سو بیالیس رن چیز کرنے تھے بھائی دو سو بیالیس رن چیز کرنے تھے ٹیم کو ایک اچھی شروعات کی ضرورت تھی لیکن ٹیم کو ایک اچھی شروعات نہیں ملی ہے ٹیم کو اچھی شروعات نہیں لہذا ٹیم جو ہے ہار گئی ٹیم کے لیے یعنی پنجاب کنگز کے لیے رائیلی روزو نے ستہیس گیندوں میں ایک سٹھ رنوں کی پاری کھیلی دو سو پچیس دشمنہ نو تین کی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی نو چوکے لگائے تین چھکے لگائے تو بھائی رائیلی روزو نے زبردست طریقے سے بلے بازی کی ہے اور بھائی اگر ہم بات کریں آہ آر سی بی کے گیند بازوں میں تو بھائی آر سی بی کے گیند بازوں میں میاں بھائی چمکے بھائی چار آور میں تیرانیس رن خرچ کر کے تین وکیٹ ان کو ملا ہے تو بھائی میاں بھائی محمد سی راج نے زبردست گیند بازی کی ہے آپ کو پورا ہائلائٹ ہم دے رہے اس ویڈیو میں پنجاب کنگز اور آر سی بی کے بیچ میں یہ مقابلہ کھیلا جا رہا تھا میچ نمبر اٹھاون تھا میچ کھیلا جا رہا تھا ہیماچل پردیش کے ہیماچل پردیش پرکیٹ اسوسییشن سٹیڈیم میں اور اس مقابلے میں پنجاب کنگز کو ملی ہے شرمناک ہار شرمناک بھی نہیں کہیں گے شرمناک شاید غلط شرد ہوگا کڑوی ہار ملی ہے بڑی ہار ملی ہے بڑی جیت ملی ہے آر سی بی کو ساٹھ رنوں سے بھائی ساٹھ رنوں سے اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے آر سی بی پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آر سی بی نے دو سو ایک تالیس رن لگائے تھے اور آر سی بی والے خوش کو بہت ہوں گے مرات کولی میں آج بہت اچھی بلے بازی کی ہے چالیس گیندوں میں بانوے رنوں کی پاری کھیلی ایک سو پنچانوے دشملو ساتھ چار کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلے بازی کی ساتھ چوکے اور چھے چھکے انہوں نے لگائے اس کے بعد اگر آپ بات کریں رجت پاٹیدار نے زبدت بلے بازی کی تائیس گیندوں میں پچپن رنوں کی پاری کھیلی دو سو تیرانوے دشملو ایک تیم کی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی ٹیم چوکے لگائے آدھا درجن سکس لگائے کیمرون گرین کی بات کرے تو بھائی سکس ایک ہی ہے لیکن ایک سو ستر سے اوپر کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کی ہے ستہائیس گیندوں میں چویالیس رنوں کی پاری کھیلی پانچ چوکے بھی ہے دیکھیں پنجاب کنگز کے لیے گیندوازی میں ویدوت کاوے ربا نے بھی اچھی گیندوازی کی چھتیس رنگ خرج کیے اور نو کی کانومی سے دو بکٹ ان کو ملا ہے ارشل پٹیل پرپل پٹیل بن کر ابرے اور اپ ڈیٹیڈ پوائنٹس ٹیبل کے آپ بات کرو تو اپ ڈیٹیڈ پوائنٹس ٹیبل میں زیادہ بدلاؤ دیکھنے کو ملے نہیں ہے دیکھیں بٹم فائی میں بٹم سکس کونسی ٹیم ہوگی اس سے فرق نہیں پڑے گا بٹم میں کونسی ٹیم ہے کونسی ٹیم نووے پر ہے کونسی ٹیم آٹھوے پر ہے ساتھوے پر ہے چھٹے پر ہے پانچوے پر ہے نہیں فرق پڑے گا بھائی فرق پڑے گا صرف ایک دو تین اور چار اس میں بھی ایک اور دو پر کون فینش کرے گا اس سے فرق پڑتا ہے کیونکہ ایک اور دو پر فینش کرنے والی ٹیموں کو ایک میچ زیادہ ملتا ہے وہیں تین اور چار کے کو سیدھا ایلیمنیٹر کھیلنا پڑتا ہے تو بھائی میچ میں ہار جیت کا کوئی فرق پوائنٹس ٹیبل پر دکھا نہیں ہے ہاں بس آپ یہ کہہ سکتے ہوگی رسی بی کے پیپر پر کاغزو پر چانسز اب بھی بنے ہوئے رسی بی کیسے کالیفائی کر سکتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے رسی بی کو کالیفائی کرنے کے لئے اپنے بچے ہوئے دونوں میچ تو جیتنے جیتنے ہیں ساتھی ساتھی یہ دعا کرنی ہے کہ دلی کیپٹلز اب ایک بھی میچ نہ جیتے لکھنو اب ایک بھی میچ نہ جیتے چینائی سوپر کنگز بھی اب اپنے بچے تین مقابلے نہ جیتے جب یہ تینوں چیز ہوگا تو پھر رسی بی جیت پائے گی بھائی بہت مشکل ہے نہ کہ برابر ہے حالانکہ کاغزو پر اب بھی چانس بنے ہوئے تو رسی بی اور پنجاب کنگز کے بیچ میں میچ نمبر اٹھاون کھیلا گیا اور یہ مقابلہ ہمارچل پردیش کرکیٹ اسوسییشن سٹیڈیوم ایچ پی میں کھیلا گیا اس مقابلے میں ہم نے سب کچھ دیکھا یعنی کیا دیکھا بارش دیکھی ہم نے اولے گرتے ہوئے دیکھے ہم نے رنوں کا توفان دیکھا ہم نے ویرات کولی کے بلیوں سے آیا سہلاب دیکھا رجت پاٹیدار کی زبردست بلیوازی دیکھی آرشل پٹیل کی زبردست گیندوازی دیکھی ہم نے محمد سراج کو تین وکیٹ لیتے ہوئے دیکھا ہم نے غیلی روسوں کا توفان دیکھا لیکن ساٹھ رنوں سے اس مقابلے کو جیت لیا ہے آر سی بی نے دیر ہو گئی حضور آتے 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 آر سی بی نے آپ کہہ سکتے ہو اوفیشلی ایلیمنیٹ کر دیا ہے پنجاب کنگز کو اب پنجاب کنگز یہاں سے جیت نہیں پائے گی پنجاب کنگز اب اوفیشلی ایلیمنیٹ ہو چکی ہے اب آپ کہہ سکتے ہو کہ پنجاب کے راستے بند ہے گجرات ٹائٹنز یہاں سے کالیفائی کر سکتی ہے کاغزو پر لیکن کالیفائی نہیں کرے گی یہ آپ مان کے چلیے نہ کے برابر چانسے سے ایس کے بھی دس بارہ ارہ بھائی یہ بھی تو ممبائی انڈینز بھی اوفیشلی کالیفائی ہو چکے بس اب چانسے آپ کہہ سکتے ہو کہ بھائی آر سی بی کے بچے ہوئے ہیں چانسے آر سی بی کے بچے ہوئے ہیں کاغزو پر یہ بہت گوھر کرنے والی بات ہے میں بار بار بولنا کبھی آپ لوگ بولو کہ بھائی کیا گیان دے رہا گیان نہیں دے رہا بھائی ایک دم گوھر کرنے والی بات ہے کاغزو پر آن پیپرز اب جو ہے لخنو سپر جائنٹس آر سی بی گجرات ٹائٹنز ڈلی کیپٹلز چینے سپر کنگز سنرائزر سہدر آباد کو آپ کالیفائی مان لیجیے نہیں کیوں مان لیجیے بھائی نہیں مان لیجیے بھائی سنرائزر سہدر آب ہیدر آب کالیفائی مان لیجیے کیونکہ اگر دو بہت بری ہار ہوتی ہے اور وہاں پر ڈلی لکھنو اور چینے سپر کنگز اپنے دو مقابلے جیت جائے تو پھر سنرائزر سہدر آباد باہر ہوگی تو بھائی ابھی سنرائزر سہدر آباد کو بھی آپ چانسے میں ہی رکھیے لیکن بہت بہتر پوزیشن میں ہے ڈلی کیپٹلز اور لکھنو سے بہتر پوزیشن ہے چینے سپر کنگز سے بہتر پوزیشن ہے چینے سپر کنگز اپنا اگلا مقابلہ جیتے گی اگر بہت بڑے مارجن سے تو آپ سمجھ لیجیے کہ سی ایس کے آلماسٹ کولیفائی کر جائے گی آہ تو بھائی اب کولیفیکیشن کی ریس میں کونسی ٹیم آگے بڑھتی ہے کونسی ٹیم نہیں بڑھتی ہے کونسی ٹیم باہر ہوتی ہے یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا حالکہ دلی کیپٹلز لکھنو سپر جائنٹس آر سی بی گجرات ٹائٹنز ان کے لیے معاملہ پھستا ہوا نظر آ رہا ہے سی ایس کے اور سنڈائزر سہدر آباد کا معاملہ صاف نظر آ رہا ہے بہرحال میچ پر لوٹ آتے ہیں گھوم پیر کر دلی نگنو ان میں سے کون کولیفائی کرے گی یہ بات کی بات ہے میچ پر اگر بات کرے تو بھائی آر سی بی اور پی بی کے ایس کے بیچ میں میچ نمبر ففٹی ایٹ کیلا گیا اور اس مقابلے میں بھائی کنگ کولی کا بلہ چلا ہے کنگ کولی کا بلہ چلا ہے اور پہلی بار میں خود بھی پہلی بار کنگ کولی کے سو نہ آنے پر دکھی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیونکہ بھائی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس سے پہلے ایک طوفان آنا ضروری تھا اور یہ طوفان اس لیے بھی آنا ضروری تھا کہ بھائی ایک سو پنچانوے کی سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کے ایک سو چیانوے یعنی لگ بھگ دبل لگ بھگ ہر گیند پر دو رن بنا رہے تھے کنگ کولی وہیں رجت پارٹیدار کی بات کرے تو رجت پارٹیدار پچپن رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس میچ میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیاز سے دو خوش خبریاں ہم نے دیکھی ہے پہلی خوش خبری کنگ کولی کا بلہ اور دوسری خوش خبری میاوی سیراج کی گیند بازی چار اوور میں تیرانیس رن خرج کیا لیکن تین وکیٹ لی ہے تو بھائی دو خوش خبریاں ملی ہے ٹیم انڈیا کو خوش ہو جائیے مسکرائیے آپ بھلے ہی لکھنوں میں ہو نہ ہو لیکن تیم انڈیا کے لیے یہ دو خوش خبریاں آئی ہے ورات کولی کا بلہ چھایا ہے محمد سیراج نے تین وکیٹ لے کر سامنے والے ٹیم کو رولایا ہے اب بھائی انڈیا کی ٹیم یعنی بھارتی ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیل لے امریکہ جائے گی ویسٹ انڈیز میں بھی میچز کھیل لیں یہاں پر یہی کھلاڑی تو ہے جو آپ کو ورلڈ چیمپئن بنائیں گے آپ بنائیں گے نہیں بنائیں گے یہ بات کی بات ہے لیکن یہی کھلاڑی ہے جو بھر سک کوشش کریں گے آپ کو ورلڈ چیمپئن بنانے کے لیے نومبر مہینے میں جو بھارتی ٹیم سے کسک رہ گئی تھی اس کسک کو پورا کریں گے یہی کھلاڑی ویرات کولی اور محمد سیراج آج کے مقابلے کی میں بات کر رہا ہوں تو بھائی ٹیم انڈیا کے لیاس سے بہت اچھی بات ہے کہ بھائی کھلاڑی ہمارے کھیلے اور بہت اچھا کھیلے جس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہوگی بھائی ٹیم انڈیا جو ہے ورلڈ کپ میں بھی اچھا کرے گی اب ہم دیکھ رہے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں جیسے اسے ورلڈ کپ نسدیک آ رہا ہے ہمارے پلیئرز اچھا پرفرم کر رہے ہیں پھر چاہے سوریا بھا ہو تو بھائی زبردست ہمارے پلیئرز پرفرم کر رہے ہیں اور آپ لو کمنٹ کر کے بتائیں آج کے مقابلے میں آپ کو کس نے سب سے زیادہ امپریس کیا ہے بھائی مجھے تو بھائی سب سے زیادہ امپریس ویرات کولی نے کیا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے نہیں بھائی آپ کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو کیا لگتا آپ کو کس کھلاڑی نے سب سے زیادہ امپریس کیا ہے آہ میچ کی بات ایک بار پھر کریں تو بھائی ساٹھ رنوں سے اس مقابلے کو آر سی بی نے جیت لیا اور اس مقابلے کو جیتنے کے ساتھ ہی پنجاب کنگز کو اوفیشلی آپ کہہ سکتے ہو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ہے پنجاب کنگز اب دوسری ٹیم بن چکی ہے ایلیمنیٹ ہونے والی اوفیشلی ایلیمنیٹ ہونے والی آہ دیکھنا ہوگا کہ بھائی اب کل کے مقابلے میں کون سی ٹیم ایلیمنیٹ ہوتی ہے گجرات ٹائٹنز اب اگر کل کا مقابلہ جو کل مقابلہ کیلا جائے گا میچ نمبر 69 اگر اس مقابلے کو گجرات ٹائٹنز ہار جاتی ہے تو پھر گجرات ٹائٹنز بھی اوفیشلی ایلیمنیٹ ہو جائے گی اگر سی ایس کے ہار جاتی ہے تو سی ایس کے ایلیمنیٹ تو نہیں ہوگی لیکن سی ایس کے کے لیے معاملہ پس جائے گا سی ایس کے پس جائے گی سی ایس کے باہر ہونے کی آہ مطلب راستے پر چل پڑے گی تو بھائی سی ایس کے کے لیے بھی ایک مسٹ وین گیم ہے سی ایس کے بھی اس مقابلے کو یعنی جو کل مقابلہ کھیلا جائے گا اس مقابلے کو ہر حال میں جیتنا چاہے گی اب جیتی ہے نہیں جیتی ہے جیتی جیت نے دیتی ہے نہیں دیتی ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی جلدی جلدی آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگو آج کے مقابلے میں کس کھلاڑی نے کس گیندباز نے کس بلے باز نے امپریس کیا ہے ویرات کولی کو آپشن سے باہر کر دیتے بھائی ویرات کولی تو خیر زیرو پر بھی آؤٹ ہوتے ہیں تو بھی ویرات کولی مہان پلیئر ہے اور انہوں نے بینک میں اپنے اتنے رن جوڑ رکے ہیں کہ بھائی ویرات کولی تین سال وہ آؤٹ ٹاپ فارم تھے پھر بھی انہیں تس سے مس کوئی کر نہیں پایا تو کمنٹ کر کے بتائیے مقابلے میں کس نے سب سے آدھا امپریس کیا ہے پنجاب اور آر سی بی کے بیچ میں میچ کھیلا گیا میچ نمبر ففٹی ایٹ تھا یہ ایچ پی سی اے سٹیڈیم میں یہ مقابلہ کھیلا گیا اور اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے دو سو چالیس سب